خان صاحب نے دیا جیب سے نہیں دیا عوام کے پیسے ان کو واپس کر دیئے آپ خان پر جھوٹا کیس کرتے ہو ایک دوسرا تیسرا اللہ اس کو بہت سخت سزا دے دونوں جہاں میں اولاد سمیت ان کو اللہ سزا دے میں تو اتنی بد دعا دے سکتی ہوں خان صاحب پاکستان کے کرزدار تو نہیں تھی کہ وہ پاکستانیوں کے لیے چند ایک اٹھے کر کر کہ دنیا سے بھی کے مانگ مانگ کے آپ کی ہسپیٹل بنا رہے ہیں اپنی نبی کا عاشق ہے جی کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار سابق ممبر قومی اسمبلی اور آئندہ انتخابات کے لیے بھی وہ تحریک انصاف کی امیدوار ہیں یہاں پر آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور اوہرال تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں جی بتائیں محترمہ کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ امران ہان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سزائیں دی جا رہی ہیں لیول پلئنگ فیل نہیں ہے جو صورتحال ہے ایسے صورتحال میں الیکشن لڑنا اور سب کچھ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں سکتی ہیں شکریہ جی دیکھیں یہ پریڈکشن پیشن گوئی میں نے آج سے تقریباً دو سال پہلے کہی تھی جب ہماری حکومت کو بیراد دیا گیا تھا اور تب یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا اب وہ بات ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے آ گئی ہے میں نے کہا تھا کہ جو یہ امران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کریں گے وہ آٹوماتیکلی پاکستان کی عوام پہ ہوگا خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا لوگوں کا رزق بند کر دیا خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا لوگوں کا صحت کارڈ بند کر دیا لوگ کہتے تھے کہ اکثر یہ صحت کارڈ کے پیسے خان صاحب اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئے نہ کامیاب جوان کے پیسے خان صاحب گھر سے لے کے آئے ہیں نہ کرونا میں خان صاحب نے جو خرچہ کیا لوگوں پہ وہ اپنی جیب کا تھا برکل سے ہی کہا حکومت ٹیکس اکٹھے کرتی عوام سے خاص کر غریب عوام سے انہی کا ٹیکس کا پیسہ انہی کو واپس دے دیتی ہے تو جب خان صاحب نے دیا جیب سے نہیں دیا عوام کے پیسے ان کو واپس کر دیئے تو جب سے یہ چور آئے ہیں دو ہزار بائیس میں عوام کے پیسے کدھر چلے گئے پی ٹی آئے کو حراسہ کیا عوام کو حراسہ کیا لہور میں میں نے اس دن ایک دو بچوں سے بات بھی کہتا ہے مادم کسی ان کے پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی پھر میں ان کو فون کیا پوچھنے کے لیے کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا تھانے میں ان کو یہ اٹھا کے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں تین لاکھ نہیں دیتے تو ہم آپ پر پرچہ کٹیں گے کہ یہ پی ٹی آئے کا ورکر تھا اس نے گالی دیا اور مطلب ریاست کو یا پاکستان کو اور اس کو ہم جیل میں ڈال رہے ہیں تو چلو تین لاکھ نکالو بھتہ خوری شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئے کے نام پہ میں نے اگزیکلی یہی کہا تھا کہ آپ جتنا خان کے ساتھ پاکستان اور پی ٹی آئے کے ساتھ زیادتی کریں گے ہمارے ورکر کے ساتھ ہمارے کارکن کے ساتھ ایم این ایز ایم پی ایز جو حلالی ہیں جو خان کے ساتھ اور پاکستان دونوں کے ساتھ ان کی ایک لائلٹی ہے ان کی ایک وفاداری ہے پوری قوم کا یہ ہوگا اور اگزیکلی یہ ہو رہا ہے اس طرح خان کا محاصرہ کریں ایک قوم کا محاصرہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستان میں اکل والے لوگ یہ ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے آپ خان پہ جھوٹا کیس کرتے ہو ایک دوسرا تیسرا وہ بندہ تو جیل میں ہے اگست سے تو اس کو دوسری تیسری سزا سنانے کا مطلب کیا تھا نیچرلی ووٹرز کو ڈسہارٹن کرنا تھا ان کے دل چھوٹے کرنے تھے کہ جہاں ووٹ کے لئے نہ نکلے انشاءاللہ ووٹ والے دن تو ہم نکلیں گے میں نے سب کو وان کیا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے نہ لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا جھنگ ہماری جو جنگ ہے وہ بیرونی دشمن سے ہے کسی پاکستانی سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی اندرونی کم اکل ہیں سادہ ہیں وہ بک جاتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھاتی کہ جو گورا آپ کو پیسے دے رہے ہیں ملک بیچنے کے لئے اس نے آپ کو ملک تھوڑی کھڑا کرنا ہے وہ تو اپنا ملک کھڑا کرے گا وہ تو اپنے ملک کا بافہدار ہے آپ کو بھی حقوف بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہم جس جلسے میں جاتے ہیں نہ نون کو نہ پیپل کو نہ این پی کو ہم کسی کا برا بھلا نہیں کہتے میرے حلقے میں سارے پتھان سارے پاکستانی سارے مسلمان میں کیوں کسی کا برا کہوں ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ کم اکل ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ہاتھ نہیں کھیل رہے ہیں ہم صرف اپنے پاکستان اپنا رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خان صاحب جو عاشقی رسول ہے اپنا حلقہ ہم وہاں تک محدود رکھے اپنے آپ کو ہم نے سیدھا سیدھا آرٹ کو وٹ دینا بات خدا میڈم یہ بتائیں نو مئی کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو دچکہ ملا کیا کہتی ہیں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ اس کو دیکھیں پچیس مارچ کو خان صاحب نے پیشنٹ گوئی کر دی تھی کہ اب ایک فالس فلاگ آپریشن ہوگا جو بھی کرتا ہے چاہے انڈیا کرے چاہے ازرا کرے لیکن فالس فلاگ آپریشن پاکستان میں ہوگا اور پی ٹی آئے کو اور خان صاحب ہمارے ورکرز کو ریسٹ کیا جائے گا ان پر ظلم کیا جائے گا ایکزاکٹلی وہی ہوا نو مئی کو فاردہ ریکورڈ ٹی وی پر سب دوست اگرستان میں میں نے کتنی دفعہ کہا ہوئے دوبارہ کہتی ہوں کہ جس نے پاکستان کی ایک پینسل کو بھی نقصان پہنچایا ایک انچ زمین کو نقصان پہنچایا اللہ اس کو بہت سخت سزا دے دونوں جہاں میں اولاد کی سمیت ان کو اللہ سزا دے میں تو اتنی بدعوا دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کیا مجھے پتہ یہ پی ٹی آئین ہی نہیں کیا اور یہ میں قرآن پہ قسم حلفاً کہتی ہوں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے اور جس نے یہ کیا ہمارے خلاف اللہ اس کو تباہ برباد کرتے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے نہیں یہ لیول پلئنگ فیلڈ دیکھیں یہ تجھے اب ایک جہاد انہوں نے بنا دیا ہے بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ آپ پاکستانی قوم کو گولیاں لگ رہی ہیں باجور میں ہمارا نوجوان مر گیا ویران شاہ میں مر گیا سوابی میں مر گیا لاہور میں ہمارا بیچارہ زلے شاہ اس کو شہید کیا کراچی میں ہمارے ایم اے پر اٹیک ہوا کہیں بھی پاکستانی اس وقت سیف نہیں ہے تو مجھے بتائیں امریکن خون تو نہیں بہا یورپین خون نہیں بہا جاپانی خون نہیں بہ رہا چینی نہیں بہ رہا صرف پاکستانی بہ رہا ہے ہم اتنے بے وکوف کیوں ہیں کہ بھائی بھائی پہ اٹیک کرتا ہے بات تو اکل کی ہے نا ہم کم اکل لوگ ہیں ہم آنے دیتے ہیں اوروں کو ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے پھر تو خون بہے گا کیوں بہے چاہے وہ پیپل کو انون کو اے ان پی کو خون تو پاکستانی ہے صوبے میں دس سال تحریک انصاف کی حکومت رہی یہاں پر ایسا کیا بڑا منصوبہ ہے ایسے کیا کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ خیبر پخت انخواہ کے بڑے زلے پشاور سے انتخابات لڑ رہی ہیں اور انتخابات میں پر امید ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیں گے عمران خان کی پارٹی کو آپ کو ووٹ دیں گے آپ حیران ہوں گے مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورتیں نہیں پڑھ رہے لوگ خود گھر آ رہے ہیں جوک تر جوک خود ووٹ دینے کی آفر کر رہے ہیں پیپل والے آ رہے ہیں اے این پی والے آ رہے ہیں جی وائی ایف والے آ رہے ہیں میں کسی کے پاس نہیں جاری مجھے جو کورنل میٹنگز ہیں اپنے علاقے کی وہاں جاتی ہوں وہاں پر ہر پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے جب صحت کارڈ کا اطلاق کیا تو صحت کارڈ پہ کبھی بھی کسی بھی ہسپتال میں کیا پیا پنجاب میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کس پولٹیکل پارٹی سے آپ کی افلییشن ہے جب خان صاحب نے کرونا میں بارہ بارہ ہزار روپے ہر ایک خاتون کو دیئے چالیس فیصد پیسہ سندھ میں گیا تھا سندھ کی غربت تھانکس تو زرداری صاحب ماشاء اللہ آپ تو اسمان سے باتیں کر رہی ہے سندھ میں سب سے زیادہ پیسہ گیا ہمارے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز نے خان صاحب سوسنی انشیر سے لڑائی کی کہ آپ کس سندھ کو پیسہ دیتے ہیں ہن میں کہا جی یہ سندھ اور پیپل اور ای این پی کی بات نہیں ہے اس وقت وباہ ہے دنیا میں تکلیف ہے ہم نے اپنے لوگوں کو دینا ہے نہ دے ہمیں ووٹ پیسہوں کا ان کو دیں گے اسی طرح شوکت خان ہم آتھے تیس سال پہلے لاہور پھر پشاور اب کراچی خان صاحب پاکستان کے کرزدار تو نہیں تھی کہ وہ پاکستانیوں کے لئے چند ایک اٹھے کر کر کہ دنیا سے بھی کہ مانگ مانگ کہ آپ کے لئے ہسپیٹل بنا رہے ہیں وہ تو ان کے دل کی ایک چیز انہیں نے بنا کے دی تھی دیکھیں پشتروں کہتے ہیں کوئی آپ کو اپنا گھر نہیں دیتا لیکن آپ کے لئے گھر تک وہ بیماری کے لئے کھانا لے کے آیا بیماری کے خلاف دواء لے کے آیا بیماری کے خلاف سہت کارڈ لے کے آیا بیماری کے خلاف کینسر کے خلاف آپ کے لئے ہسپیٹل لے کے آیا تو وہ کیا کرے آپ کے لئے اس غریب ملک میں میڈم یہ بتائیں کہ عمرال خان کے پاس نظریاتی لوگ بھی ہیں جس طرح حامد خان کو دیکھنے لیکن انہوں نے انتخاب کیا بیرسٹر دواء کا اس وہ انتخاب ابھی کیا ماضی میں انہوں نے انتخابات کیے لوگوں کے جس طرح محمود خان کا انتخاب کیا انہوں نے صوبے کا وزریالہ بنایا پرویس خٹک کا انتخاب کیا انہوں نے ان کو ایک دفعہ صوبے کا وزریالہ بنایا ایک دفعہ دیفنس منسٹر کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ فیصلے ان کی غلطی تھی نہیں دیکھیں پیغمبروں کے علاوہ غلطی سب کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ہوتا ہے ایلمنٹ بدنیتی کا جو خان صاحب کے سو سو میل بھی قریب نہیں جاتا وہ وہ ہر جلسے میں ایک یتیوں وہ اپنے خدا کا غلام ہے اپنے نبی کا عاشق ہے اور اپنے لوگوں کا خدمتکار ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو پیغمبروں والی صلحہ دیئے کہ وہ ہر فیصلہ صحیح کرے گا دوسرا ان کے پاس جرگی آتے تھے لوگوں کے قسمیں کھا کے جب میرے سامنے قرآن پر کوئی قسم کھائے گا تو میں کیسے اس کو جھٹلاؤں گی میں نے دیکھا اس اسیمبلی میں جا کے میری آنکھی کھولی خان صاحب کی بھی کہ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھے جھوٹی قسم کھاتے ہیں لیکن آپ مجھے قرآن پر قسم کھا کے کہیں کہ میڈم میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں کیوں نہ مانوں میرا تو قرآن پر ایمان ہے اپنے اللہ پر ایمان ہے بلکل ہوئی ہوں گی لیکن دیکھیں غلطی خان کے نہیں یہ غلطی اس کی جس نے اس انسان سے وفاداری نہیں کی باقی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے سزا تو دونوں دنیا میں ملے گی پروز خٹک اب جو ہر جلزے میں جاتے ہیں ان کے بارے میں جو اجزامات ان پر لگاتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس پر آپ دیکھیں کچھ چیزیں اسلام کے دائرے سے باہر ہیں اور جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے پشتو کوڈ آف کانڈکٹ ہے ننگ ایک کوڈ آف آنر ہے تو جب اسے آگے جا کے کوئی بات کرے گا تو پھر میں کیسے بات کروں اچھا نہیں لگتا ہر چیز حیاء کے دائرے میں رہے تو بہتر ہے محمود خان کا نرم گوش ہے خان کے لئے ابھی تک انہوں نے کچھ ایسی بات نہ ہو گئی سوالی سے میں محمود خان کو ذاتی کیپاسٹی میں نہیں جاتی تھی میں تجھے پفاق میں تھی وہ یہاں صبح میں تھی سلام دعا دو دین دفع ہو جاتی تھی بٹ ایسی کوئی جانگاری نہیں ہے میں کوئی ایسا اپینین دے سکتی ہوں تو مجھے فیکٹس پر نہ پتا ہو لیکن دیکھیں ہر انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہو کہ جب کسی کا نمک کھایا ہو تو ہیار ڈیمانز کہ اگر آپ دشمنی بھی کرو ہم تو کیپی کی دنیا میں ہیں مہر تو گھر دشمن بھی آتے ہیں ہم اس کو زندگی کی پناہ دے دیتے ہیں اس پر گولی حرام ہو جاتی ہے تو ہم کیسے کسی کی برائے کرے اپنی زبان سے اور جس زبان سے کلمہ پڑھیں جس زبان سے نماز پڑھیں دعا مانگیں پھر اس سے ہم گندی باتیں کریں تو کیا یہ اچھا لگتا ہے میڈم آپ کا ٹریڈ لائے رہی ہے جی بلکل ابھی مہنگائی کی جو لہر ہے لہر نہیں ہے جی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی عمران خان کے وجہ سے ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت گزری سولہ مئی میں وہ بھی یہی گنگ آتے رہے کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے آپ بتائیں کہ اس مہنگائی کی اصل وجہات کیا ہیں اور ذمہ دار کو نہیں جس دن فیصلہ کیا کہ عمران خان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا اس دن یہ بات ہوئی تھی بڑے بڑے حلکوں میں بڑے بڑے دفتروں میں بڑے بڑے ملکوں میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ مہنگائی آئے کی کیونکہ اب جب آپ ایک ملک میں چوبیس مہینے میں چار پرائی منسٹر بدلیں گے وہاں پہ انسٹیبیلٹی آتی ایکنومک یہ بیسک تھیوری ہے اور جب ایکنومک انسٹیبیلٹی آئے گی جب آپ چار وزیراعظم چوبیس مہینے میں لگائیں گے وہاں میں مہنگائی آئے گی سب کو پتا تھا جیسے it doesn't matter خان کو ہٹاؤ عوام تو ویسی بھی غریب ہے بے وکوف ہے ان کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور خیر ہے پھر ہم بعد میں لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ اور موٹر بائکس دے دیں گے عوام بے وکوف نہیں ہے اس لیے یہ پورا حلکہ غربت کے باوجود بجلی کی قلت کے باوجود پانی کی قلت کے باوجود گیس کی قلت کے باوجود سکول اور صحت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ لوگ کہتے رہے ہیں ان کی باتوں سے انہوں نے تو اربو روپے دیئے غریبوں کو نہیں دیئے صحت کارٹ میں نہیں دیئے اخباروں کو دے دی کہ ہمارے حق میں ایڈ چلائیں یاد رکھیں واللہ خیر الماکرین اللہ is the best of planners یہ جو کرے کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈنڈا چلا نہیں ان کا ڈنڈا نہیں ہے مطرمہ یہ بتائیں کہ پشاور اور بالخصوص بڑ بیر کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے یہاں پر تریڈیشن بھی بڑے مختلف ہیں خوادین کا باہر نکلنا مشکل ہے ایسے آلات میں آپ بڑ بیر سے الیکشن لڑ رہی ہیں کوئی مشکلات ہیں کچھ مسائل ہیں دیکھیں یہاں کے لوگ تریڈیشن ضرور ہیں لیکن دشمنداری تھی تو ہم پہ امپوس کی گئی بندوکے تھی تو ہم پہ امپوس کی گئی لڑائیاں تھی تو ہم پہ امپوس کی گئی امریکہ کی افغانستان پہ جنگ تھی جیسے وارن ٹیلر کہتے تھے وہ ہم پہ امپوس کی گئی اس علاقے نے کبھی بھی خون ریزی نہیں کی ہم پہ خون ریزی ڈالی گئی ہے ہمارے سر کٹے ہیں پاکستان کے لیے آئندہ بھی ہم تیار ہیں قربانی کے لیے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہ چور مسلط کریں گے ہماری مرضی کی حکومت ہوگی اور الحمدللہ یہاں کہ سب سے کنزروٹیف طبقہ سر کنزروٹان کا سچا مجاہد ہے تو علاقے اسی طرح بدلتے ہیں یہی تبدیلی ہے بہت مشکلات ہیں لیکن رونے سے کیا فائدہ ہم اسے ڈیل کرتے ہیں ہر قسم کی تھریٹس ہیں لائف تھریٹس بھی ہیں سکیورٹی تھریٹس بھی ہیں سڑکے بھی نہیں ہیں ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے جاتے ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی ہم نے تو میند کرنی ہے اپنے لوگوں کے لئے کہاں بھاگے ہم ہمارے پاس کوئی جس طرح مریم نواز کہتی ہے میرے بھائیوں کے فورن پاسپورٹ ہیں ہمارے تو کوئی فورن پاسپورٹ نہیں ہمارے ایک ہی یہ سب سپرچم اور یہ سب سپاسپورٹ ہے تینکیو میڈام بڑا شکریہ